سمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کے لئے کیسا عمر لے کر آئی ہوں جو بہت ہی پاورفل ہے اور جس کے ذریعے سے مرادیں بہت جلد پوری ہوتی ہیں اور ہر قسم کی دعا جو ہے اللہ پاک اپنی برگہ عزت میں قبول فرماتے ہیں اور آپ کو آپ کی مراد تک پہنچا دیتے ہیں اگر آپ کے پاس رزق نہیں ہے اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے کھانے کے لئے کوئی بھی چیز نہیں ہے اور ہر بیماریوں نے پرشانیوں نے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور حتیٰ کہ ڈنگ مانے والی چیز سانپ بچھو یہ بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کا جو زہر ہے ان کا ڈنگ اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کی جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے تو اس صورت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ آپ کو ہر بیماری سے لے کر آپ کی ہر مراد تک پہنچانے والا وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہے درود ابراہیمی کا درود جی ہاں درود ابراہیمی ایک کے ایسا درود پاک ہے جو آپ کی ہر مراد ہر خواہش کو پورا کر کے ہر قسم کی بیماری کو دور کر کے آپ کو ہر قسم کی پرشانی سے نجات دلا کے آپ کو امن اور سکون کی زندگی میں لے جاتا ہے چاہے آپ کے پاس مال دولت کی کمی ہے لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس برکتیں ہی برکتیں ہیں آپ کے پاس ہر قسم کی برکت نازل ہوگی اگر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو پاک صاف ہو جانا ہے اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک سو گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے ایک سو گیارہ بار جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ زندگی میں اپنا معمول بنا لیں تو آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا کریں گے حتیٰ کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں ایک آپ ہے مقابلہ کرنے کے لئے لیکن آپ نے یہ درود شریف پڑھا ہے اتنی تعداد میں ہے تو آپ وہ جنگ بھی جیت جائیں گے یعنی کہ اس درود شریف کی اتنی برکات ہیں اتنی برکتیں ہیں کہ اس کا بیان سے باہر اندازہ کرنا ہے کیونکہ یہ درود شریف رزق کو آسمان سے کھینچ کر لاتا ہے روزی کو آسمان سے کھینچ کر لاتا ہے اگر آپ حریب ہیں تو آپ کو یہ جو درود شریف ہے عرب پتی بنا سکتا ہے اور سات نسلیں پر آپ کا رزق کھائیں تب بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ برکت ہی برکت ہوتی چلی جائے گی آپ اور کوئی بھی وظیفہ نہ کریں بلکہ آپ یہ درود شریف کی تصویر جتنی تعداد میں بتائی گی ہے پڑھیں تو ہر قسم کی بیماری وبابلہ سے دور اور مفہوظ کیونکہ جب بھی کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور جس پر اللہ پاک اپنی رحمت کر لیتے ہیں اپنی رحمت سے اس شخص کو ڈھام لیتے ہیں تو اس کی ہر مراد جو ہے اللہ پاک اپنی بارکہ عزت میں قبول فرما کہ اس کو ہر قسم کی پرشانیوں سے نجات دلاتے ہیں اور اس کی زندگی اس کی یہ دنیا اور اس کی آخرت بھی سوار چاہتی ہے آپ نے یہ تصویر معمول بنا لینے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے پاس رزق کیسا آئے گا